امام کی ولادت ہوئی ایک سو اٹھائیس کو ساس سفر میں اور پھر پچیس شبال یا پندرہ شبال کو ون فورٹی ایٹ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت ہوئی کہ جب آپ بیس سال کے تھے تو منصب امامت پر فائز ہوئے پھر ون ایٹی تھری میں یعنی پچپن سال کی عمر میں آپ شہید ہوئے آپ کی زندگی کا ایک اچھا بڑا حصہ نظربندی اور جیلوں میں گزرا اور آپ کی شہادت بھی جیل میں ہوئی اب امامت کے زمانے کا آپ اندازہ لگائیں بلکہ اس سے پہلے کی جانب توجہ دلائیں کہ جس وقت صفح اب یہ جو صفح ہے یہ کون ہے یہ پہلا خلیفہ ہے کون سا ابباسیوں کا کہ بنو امیہ کے چودہ خلفہ تھے اور بنو ابباس کے تھرڈی سیون تھے اور صفح ان میں سے پہلا تھا وہاں معاویہ پہلا تھا اور آخری جو ہے مروان حمار تھا اور یہاں پر صفح پہلا تھا اور آخری جو ہے مستعصم باللہ تھا جو 38 نمبر کا تھا صفح کے دور میں امام جعفر صادق علیہ السلام کو ان کے تمام گھر والوں کے ساتھ جلانی کی پلاننگ کیا اور پورے گھر کو آگ لگا دی تھی یعنی بقاعدہ احتمام کیا تھا لکڑیاں درد لگا آگ لگا دی تھی لیکن امام اور گھر کا کوئی فرد بھی نہ شہید ہوا نہ کسی کو ضرر پہنچی اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ امام کے چار ہزار شاگرد تھے تو اس کے جانبی توجہ دلائیں کہ چار ہزار شاگرد کوئی ایسا نہیں تھا کوئی ایک جگہ بیٹھتے تھے یعنی چار ہزار افراد کا ذکر ملتا ہے کہ جو امام سے کانٹیکٹ میں تھے اور جنہوں نے امام سے علم حاصل کیا نہ یہ کہ بیک بہت ایک جگہ آکے بیٹھتے تھے ایسا نہیں ہے لیکن اصل موضوع یہ ہے کہ وہ افراد چار ہزار جو امام سے کانٹیکٹ میں تھے وہ کونسا زمانہ تھا جب بن اومیہ اور بن امباس کا ٹکراؤ چل رہا تھا نہ بن اومیہ چھڑنے کو تیار تھے امام کو اور بن اومباس کے پاس تو پاوری نہیں تھی انہیں تو رنگ دکھانا تھا اپنا تو یہ ایک سکون کا زمانہ تھا امام محمد باقر کے لئے بھی اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے لئے بھی علیہم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اور اسی وجہ سے زیادہ روایات جو ہیں دو آئمہ سے نقل ہوئی ہیں امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے وجہ کیا ہے کہ ان کے زمانے میں بن اومیہ ضعیف ہونا شروع ہو گئی تھی مختلف جگہ قیام شروع ہو گیا تھا مختلف جگہ لوگ اٹھنا شروع ہو گئے تھے اور زیادہ موقع ملا ان دو آئمہ علیہ السلام کو خصوصاً امام جعفر صادق علیہ السلام کو علوم السلام کو بیان کرنے کا لیکن جیسے بن اومیہ پاور میں آئے تو یاد رکھیں وہ سلسلہ ختم ہو گیا تھا امام کو حیرہ میں اور کوفے کے پاس یہ جگہ حیرہ میں جلہ بطن کر دیا تھا پھر نوبت یہ آ گئی تھی کہ ایک مومن کو سوال کرنا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ امام سے ڈائریکٹلی خود جا کے سوال کروں تو اس نے اس کام کے لیے کھیرے والے کا ٹوکرہ خریدا کھیرے خریدے اس کا لباس خریدا اس کا روب دھارہ امام کی گلی میں گیا امام کو اللہ کی جانب سے علم حاصل ہوا امام نے ایک بچے کو بھیج کے اس کو اندر بلوایا دربان باہر کھڑے تھے یہ سوچ کے کہ امام باہر تو نہیں جا رہے ہیں کوئی خاص آدمی آ بھی نہیں رہا کیونکہ نظر بندی کی زندہ ہی گزار رہے تھے اس سبزی والے کو کھیرے والے کو آنے دیا امام نے تبسم فرمایا اور فرمایا کہ تم نے اچھا طریقہ استعمال کیا اور اس کے سوال کا جواب دیا پس وہ جو سلسلہ تھا شاگردوں کا وہ بنو میہ اور بنو عباس کے ٹکراؤ کے زمانے میں تھا لیکن جیسی بنو عباس باور میں آئے تو پھر امام کی وازادی نہیں رہی تھی اور یہاں تک مسائل بڑھ چکے تھے کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام کو شہید کیا گیا منصور لعنت اللہ علیہ کے حکم سے تو بلکل جیسے آج کل پولٹیشن بیان دیتے ہیں تو اس نے بھی یہی بیان دیا کہ ابھی خبر آئی یہ مدینہ سے قاسد جو ہے وہ لیٹر لے کے آیا ہے کہ جعفر ابن محمد دنیا سے چلے گئے اور اب کون ہو سکتا ہے جعفر ابن محمد جیسا یعنی ختم نہیں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا بہت مقام تھا اب کوئی بھی نہیں ہو سکتا جعفر ابن محمد جیسا یہ کیا مراد ہیں یہاں پر نہیں ختم اور پھر اس کے بعد اس نے حکم دیا محمد بن سلمان کو ایک یہ محمد بن سلمان ہے وہ بھی محمد بن سلمان تھا اس کو حکم دیا کہ جعفر ابن محمد نے یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام نے جس کو بھی وسیعت نامے میں وسیع بنایا ہے اس کا سر کاٹ کے پھیج دو تھوڑے دن کے بعد محمد بن سلمان کا لیڈر آیا کہ جعفر ابن محمد نے اپنے وسیعت نامے میں پانچ نام لکھیں پہلا نام آپ کا ہے دوسرا نام میرا ہے کس کا محمد بن سلمان کا تیسرا نام اپنی زوجہ کا ہے حمیدہ خاتون کا یا یہ کہ حمیدہ خاتون لیکن بہتر ہے حمیدہ خاتون چوتھا نام اپنے بیٹے کا ہے عبداللہ کا اور پانچمہ نام اپنے بیٹے کا ہے کس کا موسیٰ کا اب یہاں پر ذہن میں رہے کہ وسیع سے مراد یعنی وسیعت نامے میں زمین اور چیزوں کے بارے میں اور مختلف چیزوں کے بارے میں جو وسیع بنایا ہے جو ڈیسیشن لیں گے کون لیں گے تو اس پہ اس نے کہا کہ اب میں کس کو قتل کروں اب یہ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی ذکر ہوتا ہے حضرت حمیدہ خاتون کا یا حضرت حدیث خاتون کا دو خواتین کو ہمارے نہیں پہچانا جاتا حضرت حمیدہ خاتون والدہ ماجدہ تھی امام محمد امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی زوجہ تھی کس کی امام جعفر صادق علیہ السلام کی حضرت حدیث خاتون والدہ تھی کس کی امام حسن عسکری علیہ السلام کی اور زوجہ تھی امام علی نقی علیہ السلام کی اور یہ دو خواتین اور ان سے بڑھ کر کون حضرت زینب صلی اللہ علیہ وسلم ان تین خواتین نے اپنے اپنے زمانے کے امام کی شہادت اور قتل کے بعد اور خطرناک ترین دور میں امت اسلامیہ کی باقاعدہ نگہبانی فرمائی اور امام کی جانب سے امام کا نمائندہ بن کر ان کی زبان متحر سے احکام صادر ہوئے جن میں سے سب سے افضل ذات کس کی ہے ان تین خواتین میں حضرت زینب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کی جو اصل فضیلت تھی وہ یہ نہیں تھی کہ امام حسین کی بہنیں وہ تو حضرت امم قلصوم بھی تھی اور بھی بہت ساری بہنیں تھی حضرت رقیہ بن تعلی ختیجہ بن تعلی صفیہ بن تعلی فاطمہ بن تعلی امم کرام بن تعلی یہ سب بہنیں تھی اب ممکن ہے کوئی کہا کہ جناب سیدہ کی نسل سے تو جناب سیدہ کی نسل سے تو حضرت امم قلصوم بھی تھی تو دونوں برابر ہیں مولا امیر المومنین کی بیٹیاں کی عنوان سے اور بھی بیٹیاں تھی رسول اللہ کی نواسی کی عنوان سے دونوں نواسیاں تھی تو یہ جناب زینب کی کیا خصوصیت تھی تو یاد رکھیں جناب زینب کی خصوصیت یہ تھی کہ امام کی امام حسین کی امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام زینب العبدین علیہ السلام کی جان کی محافظ تھی اور امام زینب العبدین علیہ السلام کی موجودگی میں احکام امامت اور حکم امام زین العبدین علیہ السلام اور جو پیغام پہنچانا ہوتا تھا وہ زبان متحر حضرت زینب صلوات اللہ علیہ السلام علیہ السلام ہوتا تھا اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد اتنے عباسیوں کے دور کے حالات خراب تھے کہ پہلے مرحلے میں مختلف امور کو خمس کے مسائل کو جائدات کے مسائل کو اصحاب سے کوئی احکام بیان کرنے کے اعتبار امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے جو احکام سادر ہوتے تھے وہ ان سے ہوتے تھے بلا شک امام موسیٰ قاظم تھے لیکن جو احکام سادر ہوتے تھے وہ حضرت حمیدہ خاتون صلوات اللہ وسلم علیہ کی زبان سے ہوتے تھے اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان کی والدہ حضرت حدیث خاتون کے ذریعے سے ہوتے تھے اور ان تینوں زمانوں میں کہا جا سکتا ہے کہ شاید سب سے زیادہ جو خطرناک زمانہ تھا ممکن ہے کوئی کہے حضرت زہرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاں مسائب کے اعتبار سے وہ سب سے خطرناک تھا لیکن ایک اعتبار سے سب سے خطرناک زمانہ تھا حضرت حدیس خاتون کا وجہ کیا تھی کہ ان کے شہر شہید ہو چکے ہیں امام علی نقی ان کے فرزان شہید ہو چکے ہیں امام حسن عسکری اور امام وقت غیبت میں ہیں اور ایک زبردست قسم کا طوفان ہے شیعوں کے اوپر اور خود یہ پورا خاندان جو ہے جلا وطن ہے پورا خاندان کہاں پہ جلا وطن ہے ایک فوجی چھاؤنی میں یعنی سامر رہا تو اب اندازہ لگائیں کہ حضرت حدیس خاتون وسی کے طور پر سامنے آتی ہیں جس سے اور پھر بیٹوں میں دو کے نام امام لکھتے ہیں جناب عبداللہ کا اور حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کا پھر جب حالات آہستہ آہستہ نرم ہوتے چلے جاتے ہیں کیونکہ ان تمام نام نہاد ان بادشاہوں میں کوئی زیادہ بدماش تھا کوئی کم بدماش تھا یہ کہنا چاہیے یہ نہیں کہنا چاہیے کوئی شریف تھا کوئی زیادہ بدماش تھا کوئی کم بدماش تھا تو یہ گراف اوپر نیچے ہوتا رہتا تھا تو امام کو موقع ملا اس دوران کہ احکام بھی بیان فرمائے ان کی جان بھی بچی لیکن یہ سخترین دور تھا جہاں ہم نے توجہ دلائی حضرت حسین بن علی شہید فخ کے واقعے سے اب یہاں پر ایک اور موضوع جو پولٹیکلی ہم بیان کریں اور واقعا مومنین کو توجہ دینی چاہیے تمام دنیا میں کہ پولٹیکس میں آئیں ہم سے تفاظ سے جب بھی جس نے سوال کیا ہم نے کہا بالکل آئیں صرف ایک شرط کے ساتھ کہ پولٹیکس میں آئیں مومنین کا دفع کرنے کے لیے اس شرط کے ساتھ کہ اپنے آپ کو حرام سے بچا سکیں یہ کہ خود جہنم چلے جائیں پاکہ چند کو ویزے دلوا دیں آپ مسئلہ کے طور پر کوئی ایک دو لائسنس دلوا دیں نہیں یہ کوئی کام نہیں اپنے آپ کو جہنم سے بچاتے ہوئے پولٹیکس میں آئیں نیت کیا ہو کہ مومنین کو بچائیں چاہے یورپ ہو چاہے امریکہ ہو چاہے انڈیا ہو چاہے پاکستان ہو بلا شک مومنین کی ذمہ داری ہے کہ مختلف پارٹیز میں ہو کم سے کم جو ایک اثر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے جہاں ڈیسیشن لیا جا رہا ہو وہاں پر مومنین موجود ہوں اگر ڈیسیشن پاور ان کے ہاتھ میں نہ ہو تو کم سے کم ڈیسیشن میکنگ کے وقت وہاں پر ہوں تاکہ زیادہ سخت کوئی ڈیسیشن نہ ہو کم سے کم پتا چلے کہ ڈیسیشن لینے والا کون ہے اور جب ڈسکشن ہو رہا ہو تو بعض دفعہ ایک انسان دشمن ہونے کے باوجود بھی کسی کی پریزنس کی وجہ سے نرم ہو جاتا ہے تو یہ مومنین کے لئے ضروری ہے اور اس مسئلے میں ہمیں جو ایک ذات نظر آتی ہے امام موسیق عاظم علیہ السلام کے دور کی وہ کون ہے جناب حضرت علی بن یختین کہ اسی سخترین دور میں عباسیوں کے وزیر ہیں کون جناب حضرت علی بن یختین اب جناب علی بن یختین کے بارے میں توجہ دیں تو پتا چلتا ہے کہ امام ان کے کام سے راضی ہیں ظاہر صحابی ہیں امام کے